اسلام علیکم فیلکم بیک تمہاری یوٹیوب چینل سیبروینگز کیا آل چالیں چلو امید ہے کہ سب حیرت سے ہوں گے اچھا اس لیکچر کے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو بیگینر لیول سٹوڈنٹ ہوتے ہیں لبکہ بالکل زیرو لیول جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ فرکزمپل میں نے سیکھنا ہے سیبر سیکیورٹری اور ایتیکل ہیکنگ یہ پر میں نے صاف سے لکھے ہوں how i get start roadmap of cyber security میں نے کس طرح start لینا ہے یا میں کس طرح start لوں cyber security سیکھنے میں one of the most important questions for beginner level student and first time جب میں cyber security سیکھ رہا تھا مطلب میرے mind میں کافی different logical questions آ رہے تھے پر میں نے randomly study شروع کی میرے کافی experience cyber security and ethical hacking میں so اس کے بعد میں نے کافی searching کہ مجھے کچھ ڈیس ملے کہ rough ڈیس مل گئے لیکن complete guidance مجھے نہیں ملی ٹھیک ہے so میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آج میں نے آپ لوگوں کیلئے ایک اچھا سا محنت کر کے platform لے کے آئے road map لے کے آئے جو آپ نے کس طرح cyber security سیکھنی ہے ٹھیک ہے so start لیتے ہیں ابھی کہ ہم نے کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنا introduction کروا لیتا ہوں کہ میرا نام ہے حمزہ فواد میرا جو complete نام ہے حمزہ فواد میں currently cyber security میں MS کر رہا ہوں میرا طالق جو ہیں currently current kpk یہ میرا whatsapp number یہ میرا email ہے اگر آپ نے ایک نئی email میرے سے بات کرنی ہے اور یہ جو ہے یہ میرا اپنا sites ہیں یہ میرا github کا اپنا account ہے تو یہاں سے آپ مجھے اپنا میرا مطلب جو میرا جو tools بنائے ہیں searchings کی ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یا پر میرا net ٹک سے کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سائٹ کافی time لے مجھ سے سو یہ شاید میں آپ لوگ شاید بھی شیئر کرلوں اچھا میں نے جو certifications کیا ہیں one year certification کیا ہیں NCCCUT پر شاور میں as a cyber security student ٹھیک ہے اور کمیاب جوان عمران حان کے جو first time scheme ہی آیا تھا first time میں نے cyber security میں یہ certification لیا ہے as a good student ٹھیک ہے اچھا یہ میرا short سا جو ڈیمو تھا اچھا اب میں جھا رہا ہوں practicalی سائٹ پر مطلب کہ practical نہیں تو جو points ہیں آپ نے سیکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا first of all آپ کا جو big ground ہے education big ground کس طرح آپ نے set up کرنی ہے installation Kali Linux اور Paro basics command جو کی required hands وہ چیز میں بتا رہا ہوں programming in scripting operating system network skills cyber security fundamental hands-on lab learn to about common vulnerabilities testing web application testing securities یہ چیزیں آپ ہوت بھی پڑھ سکتے ہو انشال یہ PDF form آپ لوگ سے شاہد شاہد انشال confirm شیئر کروں گا آہ last round certification آپ نے کیا کرنی ہے ٹھیک ہے continuous learning یہ چیزیں بہت important ہیں آپ نے یہ جو 18 points ہیں کافی زیادہ تھے میں نے کافی محنت کیا دو تین دن سلسل اس کے بارے میں میں نے محنت کیا ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نہیں لائے ٹھیک ہے تو یہ لائٹ نہ سمجھے یہ ون بائی ون دیکھ لے جو آج میں پرکٹیکلی نیکس سسین میں انشال پڑھوں گا سو یہ تیوریٹ کیلئے آپ نے کھرنے کیا ہیں سیبر سیکرورٹی کیلئے آجا سب سے فیلے سٹارٹ لیتا ہوں ایجوکیشن بیگراؤنڈ سیبر سیکرورٹی آجا یہ پر میں نے لکھا ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کمپیٹر سائنس ڈگری ہیں یا انفرمیشن ٹکنالوجی یا ریلیٹڈ فیلڈ کا بچھلر کا کوئی ڈگری ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کمپیٹر سائنس کے نالج کے بغیر نہیں کر سکتے بائیو سٹوڈینٹ ہی کر سکتا ہے مطلب ڈیپینڈ اپان انٹرسٹ میرا ایسا ایسے ٹیچرز بھی ہیں جنسوں نے ٹین تک پڑھی ہیں پھر سیبر سیکرورٹی پہ سٹارٹ ہوئے ایتیکل ہیکنگ ویب سائٹ ہیکنگ انڈرائٹ ہیکنگ سرور ہیکنگ مطلب اس سائٹ پہ گئے ہیں اس کا بگراؤنڈ نالج مطلب زیرو ہے بالکل زیرو مینز کے ٹین تک پڑھی ہوئے ہیں باقی اس نے کورسز کیا ہیں مطلب کہ ڈیفرنٹ ارگینزیشن سے پریکٹیکل سیٹیفکیشنز لیا ہیں پریکٹیکلی لیبس کیا ہیں اس وجہ سے وہ تکڑے بن گئے ہیں مطلب سارے کے سارے کمپیٹر سائنس فیل جو ہے جتنے اب پریکٹس کروگے وقت نہیں ہی آپ سٹرانگ ہی بنو گے پریکٹس مینز کے لینگ میں جسے ہیں ٹیکنیکل انسٹیلیشن ٹھیکن کے پرابلم سالوینگ چوبیز گھنٹے آپ اپنے سسٹم کے ساتھ بیٹھ کر پکے پرابلم کو سالوف کرنا ٹھیک ہے اور لاسٹ جو ہے ڈگری ان سائبر سیکرورٹی آر ریلیٹیٹ فیلز مطلب کہ بگراؤنڈ میں آپ کو بتائے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیٹی کی سٹوڈین ہو تو آپ سائبر سیکرورٹی کر سکتے ہو نہیں لگا آپ کا انٹرس ہو تو آپ کر سکتے ہو you can do it آرائٹ اچھا نیکس جاتے ہے ورچول باکس فرس ٹائم جو تھا ایڈوکیشن سیکنڈ ٹائم ہے سیٹ اپ ورچول باکس اچھا سب سے پہلے میں بتا دیں کہ ورچول باکس کی یہ چیز ہے ورچول باکس ایکشولی ایک باکس ہوتا ہے جس میں آپ اپریننگ سسٹم کو انسٹال کریں ورچول باکس ہوتا ہے کافی اپریٹنگ سسٹم ہے خالی نینکس ہیں مطلب میک ہیں ورنڈو ہیں کافی ہیں ورچول باکس کیا چیز ہے ورچول باکس ایک ایسا سفٹوئر ہے جس میں آپ اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کر ہوگئے فور ٹیسٹنگ میں نے جو یوز کیے ہیں دو ہیں یہاں پر پانچ ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اورنج سورج جو ریڈ کلر کے ہیں یہ کافی فیمس ہے ورچول باکس اوری ورچول باکس این ڈوی ایم ویر ورکسٹیشن یہ دونوں کافی فیمس ہیں میں جو یوز کر رہا ہوں کرنٹلی میں ورچول باکس یوز کرو جیدہ ترسٹوڈنٹ جو یوز کر رہے ہیں وی ایم ویر مطلب ورچول ایم فار مشین ویر اوکی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں پاپولرس ہیں یہ وائیلی یوز کرتے ہیں اس میں آپ چیزیں انسٹال کر رہے ہیں ایک اپریٹنگ سسٹم انسٹالل کر رہے ہیں نیکس سٹیپ جو ہے انسٹال اپریٹنگ سسٹمز اب کس چیز میں اپریٹنگ سسٹم انسٹالل کر رہے ہیں اپنے کس طرح ڈونوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے سٹیپ جو ہے آپ ڈونوڈ کریں گے دیبینز دیبینز چیز ہی ملتی ہیں جیسا کہ ٹول ویٹس ٹول ٹول سے ایک ایسا چیز یا ایک ایسا سافت ویر ہوتا ہے کمینیشن آب پاسیبل تینگز آر سکرپ ٹنگز یو کن دو ایسیلی فائنڈنگ دی ورنبیلیٹیز آر انفرمیشن کے درک سائٹ انڈرویڈ آہ اوالاپکہ آپ سمجھا ہوگے لیکن ٹائم لے گا آپ سے تھوڑا یہ تھوڑا آپ لوگی لیول سے ایڈوانس چیز ہیں سو یہاں پھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کے لیے کے کے چیزی ریکوائیڈ سا ہے انسٹاللیشن کے لیے یہ خالی دنکس آپ انسٹالل کرو گی یہ اس کا ورن ڈاؤن نوڈ دی بین یہ اس کا ورن ہے ٹھیک ہے ایک آلی نینکس کا اور سیکنڈ کیا ہے اس کا کنفیگریشن کرو گی یہ پریکٹیکل میں بتاؤں گا جسٹ یہاں پر آپ سیکھ لگی کیا کیا چیز ہے اس میں سٹور مطلب آہ آپ وہاں پر بوٹ کرو گے اس کا جو مارڈل ہیں آہ فالو انسٹلیشنز یا پر چیز سمجھ لے کہ آپ یہ کمپلیٹ انسٹلیشنز ہے وہاں پر میں اور پریکٹیکل کروں گا یہ آپ ویڈیو کو پاس کر یہاں پھوٹ ریٹ کرے گی کیا چیز ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ جو ہیں کالی لینکس آہ پیروڈ بیسکس کا مارڈ یہ دونوں اپریٹنگ سسٹم ہے آلی دی میں نے بتایا ہے کہ کالی اور پیروڈ میک بھنڈو یہ مطلب یہ کافی اپریٹنگ سسٹم کسٹلیشنز میں ہے جو کامن یوزفل ایتھکل حکنگ سائیور سیکورٹی کے لیے جو ہیکرز یوز کرتے ہیں آہ یا بلیٹ ہیٹ 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 یا ایک سپرڈ جو یوز کرتے وہ دو اپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں کالی لینکس آہ پیروڈ ایک ایسٹ آہ اپریٹنگ سسٹم ہے جہاں پر آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہو جس لائک آہ ایک ویب سائٹ پہ آپ آپ ٹیک کرو تو وہ آپ پر اپر نیبیلیٹس کو فائنڈ کر سکتا ہے ۔ اچھا یہ آپ پر اس کا بیسکس کمانڈ یہ آپ پر میں ایک 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 اگزامپلز کیلئے ہیں جب آپ لیسٹ آپ فرمپل کے دیکشنر یا فائل لیسٹ مطلب سچ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر لیسٹ کر کے یا ٹائپ کر کے انٹر مارکے تو سارے لیسٹ آپ کو کرنٹ ڈیریکٹری کو مل جائے گی کی اس سیشنز میں یا اس ڈیریکٹریز میں یا اس فولڈرز میں آپ کے یہ فائلز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس طرح کے میں فر ایزمپل کرنا ہے سمٹی اوپن کرنا ہے اس کے لئے ایک الگ کمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ کرنٹ جو یوزر میں اندھر سب ڈیریکٹری گوسٹ اسے میں نے دیکھنا ہے کہ یہ پر کونسے ڈیریکٹریز ہے میں یہ ڈیریکٹری کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کافی ڈیریکٹریز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سمجھا ہی مینے بات سو اس طرح آپ کمانڈز لپکی کر سکتا ہو اچھا اگر آپ نے use کرنا ہے یا آپ یا آپ نے create کرنا ہے create a directory تو ایمکی ڈیریکٹریز یہ کمانڈز آپ کی لئے بنا کے دے گا ویڈیریکٹریز کے فولڈر بنا کے دے گا ٹک ہے اور تین نمبر پہ جائیں نینو نینے کمانڈز ہے جو آپ ٹیکس کو ایڈٹ کرے گئے مانک کو کوئی چیز آپ چینج کرنی ہے ایک موڈنگک مگرے چینج کرنی ہے کیسا کمانڈ ہے کانٹنٹ ڈسپلے ٹک ہے یہ آپ سیکھ جاؤ ہوگی لیکن آپ کے لئے میں جس بتا رہا ہوں جو ریڈ کلر کہنے یہ کمانڈس ہے پی ایس میس سٹینڈ فر رننگ پروسس جو سوڈ ہیں یہ ہم پرمیشنز کے لئے یوز کرتے ہیں ایف کنفیگ ایک ایسا کمان ہے جو نیٹورک ایپیس کو فائنڈ کرنا ٹک یا یا انٹرنیٹ یا نیٹورک انفرمیشن کے درے ایپیٹی سٹینڈ فار ایڈوانس پیکیج ٹولز ایک انفرمیشنز کا انسٹالیشن میں یادیمیس کا ایسے نمیس کا انسٹلیلیشن میں جو انسٹلیلیشن میں کان فشانست پر ایسے ہیں جو ایر چھوار فائل ایک ایک اس gusto кнопہ فائل سے پہل کلے فائل طبے صرفral رہ کانیدén سرس کرتے ہیں اس کو پہل ایکیچ مقعہ جو اس کو ٹنے کنيین جو کو تکلید پر Hidden سسٹم سوری پروگرامنگ انسکرپٹنگ یہ کمال کی پوائنٹس ہیں اچھا آپ نے کرنے کیا ہے آہ پروگرامنگ انسکرپٹنگ یہ آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ کو بگینر سے آپ اب اسی سیکھ لے اچھا سکرپٹنگ کیا چیز پروگرامنگ کیا چیز پروگرامنگ دسٹیپ آف پروبلم سالونگ سکال پروگرامنگ سکرپٹنگ سکرپٹنگ پروگرامنگ کیا چیز جو آٹومیٹکلی رن ہوتی ہیں جس طرح کے انڈرائیٹ آٹومیٹکلی چیز کرن کرتے ہیں لبکہ آپ اپ انسٹال کر دی تو آٹومیٹکلی رن ہوتی ہے سسٹم پر آجا پیتن پیتن ایک ایسے لینگویج ہے ایک بہن اپ تا موس پاورفول لینگویج ڈیوز فر ایتکل ہیکنگ اور سائبر سیکورٹی آٹومیٹیشن یہاں پر لیکی ہوئی نا آٹومیٹیشن یہ آٹو رن ہوتی ہیں آٹو ہیک ہوتی ہیں چیزوں کو یا آٹو انفرمیشن گیدھریں یہ میں نے کافی یوز کی ابھی تک میں یوز کر رہا ہوں آٹومیٹیشن سکرپٹنگ جو سکرپٹ ایک ایسے لینگویج ہے جو کلائنٹ سائٹ جو یوزر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سکرپٹ جو سکرپٹ کیا چیز ہے جو سکرپٹ ایک ایسے لینگویج ہے جو آپ انڈرائیٹ کیلئے ہوتا ہاتے ہیں حیکر جو تے ایکچولی ایسے لینگویج کرتے ہیں انڈرائیٹ ہیکنگ کے لئے ٹھیک ہے جس طرح کی اسی پلس پلس انفرمیشن گیدھریں کیلئے آپ یوز کرتے ہیں تو ہائی لیول پروگرامنگ ہے یہ تو رو بھی نیٹ ورکنگ کے لئے یوز ہو سکتے ہیں پیچ پی بیک اینڈ سائٹ سرور سائٹ لینگو جو نیبیلیٹس کو فائنڈ کرتے ہیں اپنے فائنڈ کرنا ہے جو ویب سائٹس کا جو ایمیل فائنڈ کرنی ہے جو اس کو کریڈینشل پاسورڈ وغیرہ ہیں چل سکرپٹنگ کارلینینکس میں ہم یوز کرتے ہیں فی الحال یہ چھوڑیں اچھا اپریٹنگ سسٹم کون سے ہونے چاہیے جو مطلب آپ سیکھ لے ایتیکل ہائکنگ کے لئے کارلینینکس میں بار بار بتا رہا ہوں اس میں اڈوانس چیزیں ملتی ہے پری پیڈ انسٹال مطلب پہلے سی بنی ہوئی چیز آپ کو ملتی ہے کافی جب آپ اڈوانس میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے پیروٹ میں کافی چیزیں آپ کو مل جائے گی اوبنٹو وینڈو اینڈ ورشولیزیشن میک او ایس وغیرہ اس میں چیزیں ملے گی یہ چیزیں آپ سلو سلو ریڈ کریں ویڈیو پاس کر کے بار بار میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا نیٹورکنگ سکلز آپ کو کیا کیا آنے چاہیے نیٹورکنگ میں حضبکہ اتنے ایکسپورٹ سے اتنا جو فیلالا بیسک سیکلو پر آپ ایکسپورٹ ہوت بن جاؤ گے اچھا نیٹورکنگ سکلز انڈسٹینڈنگ کیا نیٹورکنگ فرنمنٹل لنن ہاو ٹو فلو ڈیٹا ہو اس مرڈل یہ قیم تی چیز سب سے یہ ہے میں حساب سے یہ چیز سیکھ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں اچھا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہیں یہ بھی انپورٹن چیز ہے کہ وٹی سی پی 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 وغیرہ نمبر تین پہ ہیں سب نیٹ سب نیٹنگ ماسٹ آئی پی درسنگ ایک انپورٹن چیز ہے اگر میں یہاں پر آجاؤنا سیم ڈی میں آکھے یا پر پریسکر میں آئی پی کن فک یہ پر آپ کہا جو سب یہ میرا سب نیٹ ماسکنگ گیٹوے وغیر یہ ایک الگ چیز ہے یہ تو ایڈوانس لیون لیکن آپ ای بی سی سی کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں آجاؤ فور نمبر پہ ہیں نیٹورک ڈیوائس اس کے کون سا جس طرح کہ میں یوز کر رہا ہوں سویچ راوٹر فائیو ڈیوائس یا موبائل میں جو ہاتھ پاورٹس کنیکٹ ہے وغیرہ فائر وائز وغیرہ ٹیک ہے اچھا فائف نمبر پہ جائیں سیکورٹی سیکورٹی پرنسپلس اس کے سورج جو کیا ٹیک ہے یہ آپ خود پڑھ لے اس پیس مار کے ویڈیو پاوز کر کے آپ خود پڑھ لے کارلی ٹیک ہے میں نہیں چھا رہا ہوں سیکورٹی فنڈمنٹل یا what is the most important things یہ دیکھیں سیبر سیکورٹی کی جو فنڈمنٹل چیز ہے کیا ہے ایٹس یا ڈریڈ منفیشن نگلیٹی سوری کنفینکشن ڈینسلیٹی انٹیگریٹی اینٹیگریٹی ان اوی لیبیلیٹی یہ یہ ایمپورٹن چیز ہے یہ جو ورز ہے میں میرے موہ بھی نہیں آرہی سوری اسکری ایکسس کانٹرول یہ بھی امپورٹن چیز ہے اسکری جے کانٹرول شممک مینز کے آپ کو جو سیسٹر میں کس کی کانٹرول میں کون کنٹرول کر رہے ہیں ایڈمنز یا ہیکرز جو بھی ہیں کس کی کانٹرول میں سسٹم ہے اس کے لئے کون کون میں ایتنٹی کیٹ کروں کہ اس کے اس کے ہاتھ میں میں دے رہا ہوں یہ میرا پرٹنگ سسٹم ہے جو سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ ہوت پڑھ لے کافی ایزی ہے تو اگر ایک ایک میں اس طرح کسپلن کروں تو شاید لیکچر میں سے دو گھنٹے تک بڑھ جائے گی ٹھیک ہے سو یہ پر اچھا یہ ایمپورٹن چیز سب سے میری سب سے یہ ہے پریکٹس کرنا ٹھیک ہے لیبز جس طرح کافی لیبز ملتی ہے اگر آپ گوگل پہ چلے جائے نا تو try hack me hack the box go dds try hack me جس طرح کٹیز ملتی ہے نا hack ویب سائٹس وغیرہ کافی چیز آپ کو ملے گی یہ پینٹیز تسٹنگ ایک ایسا سیمولیشن ہے نا کہ آپ ایتیکل ہے کہ ریال ٹائم آپ کو حکم مل جائے گی پریکٹیکلی آپ ایز اپریکٹس ٹھیک ہے نیٹورک سیکیورٹی لیبز آپ کو مل جائے گی یہ آپ خود پڑھ لیں ویب اپلیکیشن سیکیورٹی لیبز میں نے سارے کے سارے کی ہیں کافی انپورٹین چیز ہے یہ سیکھ لوگ کے سب سے پہلے آپ انسٹریلیشن وغیرہ سیکھ لوگ پھر بعد میں ٹیکنیکل چیز پہ آجائے یہ ٹیکنیکل چیزیاں آپ نے کھڑ نہیں ہے یہ آپ خود پڑھ لیں سپیس مارک یا ویڈیو کو پاس کر کے ٹھیک ہے اچھا لننگ باورٹ کامن ونیبیلیٹیز اچھا سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں آپ نارمل ایک سال یا ون این ہافر آپ نے سائبر سیکیورٹی کر کے لی تو اپ ایک سائٹ پہ جاؤ گے وغB کہ آپ نے جانا ہے فور جمبل کہ میں جانا ہے ویب ہیکنگ مطلب کہ ویب سائٹ�ying سائٹ Mir觉得 کلوں گا کہ ویب سائٹ کا حیکنگ شور کولوں اس کا امزور بھیاورایے ذائمگ 2016 کو میں تجت آئی کروں گا اگر میں نے جانہ ہے انڈرائیڈ پہ تم انڈرائیڈ سائٹ پہ اس کا جو سکھ لوں گا میں نے جانا ہے سرور ہیکنگ میں نے جانا ہے ویب کیم ویب کیمرہ ہیکنگ یا میں نے جانا ہے اور سائٹ پہ جو آپریٹنگ سسٹم سائٹ پہ جو سسٹم کو ہیک کرتے ہیں تو وہ چیز میں سکھ لوں گا فر ایسے میں سکھ لوں گا میں نے ابھی سکھنی ہے آہ ویب سائٹ ہے کہ تو اس کے لیے انجیکشنز ایک ایسا بنیبیلٹی جو ڈیٹی بیس میں ابیلیبل ہوتی جو اٹیکر جو ہیکر اس پہ ٹیک کرتے آہ ویبیلٹی فانس کر کے اس پہ ٹیک کر سارا ڈیٹا فچ کر کی یا سارا ڈیٹی چینج کی یا ڈیلیٹ کر کے اپنی امرض کے مطابق کو اس ساب سے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ سکرپٹ آہ سائٹ سائٹ ساکراس سائٹ سکرپٹنگ یہ کیسا پریبینٹ ہے جو ملویر ٹیکس ہوتے اس میں انجیکشنز ہوتے ہیں بھیک پاس ہو کی یا کوئی طریقے کار اس میں سکرپٹ ہوتی ہیں جو ہیکر یوز کورتی ہیں تو اس میں ایزی طریقے سے وہ بھائی پاس ہوتے بھائی پاس مینز کہ وہ کمیابی سے اپنے کسی چیز کو پار کر لیتا ہے سو یا بیہود بھی پڑھ لے اتنا مشکل چیزیں نہیں ہیں کائنڈلی ویر ایمپورٹنٹ چیز آئی ہیں ٹیک ہے اچھا پینٹیشن ٹرسنگ ٹولز یہ ایمپورٹنٹ چیز سب سے یہ میں بتا رہا تھا کہ کالی نیرکس میں بیڈی فائل چیزیں مل دیا ہے وہ یہ ٹولز ہے سافٹ ویر ایمپ جو ہم کے یہ مدد دیتے ہیں ٹولز ہیں اس کا نام ہے جو ہم کو یہ مدد دیتا ہیں کہ انٹ ورس کے انٹ کرتے ہیں کہ کون کون ہمارے سسٹم یا ہمارے وی فائق ساتھ نے کنیکٹ یا ہمارا جو ریسنٹ لینز دیکھ کوئی ڈیوائز کنیکٹ ہے انٹرنٹ سے وہ ہم کو دکھائے گا میڈسپلوٹی بل کیا کرے گا ڈیویلپ ٹیسٹنگ اینڈ ایکزیکیوٹ ایکسپلوٹ یہ کافی کمال کی ٹولز ہیں اور شاک کیا کرے گا ٹیسٹ پیکٹ کو ٹیسٹ کر کے انیلائزر کرے گا ٹرفک کی کیا آئی پیز میں کیا کیا جار کیا سرچ ہو رہا کر رہا بلد یوزر کیا کیا کر رہا ہے بروٹ بروٹ سویٹ یہ بلڈ اس کو فائنڈ کرتے ہیں سکیننگ پروکسی وغیرہ آپ یہ سرچ کے لئے کافی ٹولز ہے جس طرح کے ہمارے پاس ہیں جان دارے پر یہ پاسورڈ کو کرک کرتا ہے ہیپنگ ہیں وغیرہ ٹولز ہمارے پاس ہے ایئر کریک انجی یہ وی فائف یا آدھر نیٹورک کو آپ ہک کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو جو ہمارے پاس ویب اپلیکیشن سکورٹی ٹیسٹنگ یہ جو مطلب میں نے بہتا ہے کہ ملی جانا ہے ویب سائٹ ٹھیک تو یہ اس کے کمال کی چیز ہے ٹھیک ہے مینومل ٹیسٹنگ مینومل ٹیسٹنگ مینز کہ آپ ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کر رہا ہو جس طرح کے ایک فرمپل یہ میرا سائٹ ہے نا تو اس کا میں سرچ ٹیسٹ کرلو یا لاغین پیج میں سرچ کرلو اس پر میں مطلب کہ ونیبیلیٹیس کو فائنڈ کرو یا انجیکشن لگا ہو وغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سیکھ لوگے مطلب کہ چیزیں آپ ریٹ کر لے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ سرچ کرو بار بار ٹھیک ہے یہ سرچ چیزیں میں نے آپ لوگ بتائیں سکرائب سکرپٹنگ وغیرہ سکویل انجیکشن انپورٹ سیشن آئی پیز وغیرہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جسٹ انفرمیشن لاغشت میں شیئر کرنا ہوں ایکسپلوکٹیشن ٹکنید ایکسپلوکٹیشن ٹکلید ٹکنیدس مینز کہ آپ ایکسپلوکٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کا آپ نے فائنڈ کیا ہے تو اب اس کے لئے آپ انجیکشن تیار کر رہے ہو ٹھیک ہے سو آپ دیکھ لیں ٹوانٹیز ہیں ٹوانٹیز سے زیادہ ہیں میں نے کامن یوز کیا ہے سو کانڈلی آپ دیکھ لے کیا کیا ہے اور زیرو ونیبیلٹیز ہے جو سکس نوبر بھی سب سے امپورٹنگ چیز ہیں اچھا نیچے آپ کو چیزیں مل جائے گی نا یہ دیکھ لیں کافی ونیبیلٹیز ہیں یہ اچھا ٹکنیکل سکلز میری سب سے یہ تیار کرمی شکلز ماں تکنیکل سکلز ، وہ چیزیں جو ٹکنیکل ٹکنیکل tensions ہو ، پرو برم سالوکم یا ٹکنیکل فندوانی تیار کرمی بندہ اپنے فیلز میں ، یہ ٹکنیکل فیلزیاں کیا ہے جو ٹیکنیکل بندہ ہو یہ آپ ہوت پڑھ لے ٹھیک ہے اچھا سٹڈی اینڈ ریسرچ یہ سب سے امپورٹن چیز سب سکوٹی کیسے فیلڈ ہے جو ڈے بائی ڈے مطلب کہ ایمپروف ہو رہے وہ وہ بھی کس طرح فردم پل ایک ونیبیلٹیز میں نے فائنڈ کیا وہ دوبار ہمیں یوز کرو اس کی جو کوڈز ہے نا اس کی جو مطلب ویگزون وہ شاید کام نہ کریں کیونکہ وہ آلے ڈیفیکس کیا ہوگا اس نا تو اس وجہ سے سٹڈی اینڈی سرچ اس کے بعد کرے گئے بار بار آپ سٹے این انفرمیشن کیپ اپ ڈیٹ یو نیوز وغیرے پھلے کے ہوئے ہیں نا تو بار بار آپ ونیبیلٹیز کو فائنڈ کرو اپ ڈیٹ ورڈن کی اپ ڈیٹ یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپ ڈیٹ کرو حالب کہ آپ ایڈوانس چلے جاؤ ونیبیلٹیز فائنڈ کرنے میں کنٹینیوز لرننگ یہ بھی اس کا سیم مطلب ہے کنٹینیوز لرننگ مینز کے ایک ایک ویب سائٹس ہے جس نے پرانے ورڈن کو یوز کر رہے تو آپ نے یہ مطلب ہے کیا ہے تو وہ کمانڈز اب یوز کر رہی ہے اس کے ونیبیلٹیز میں اندر جانے کے کوش کر رہا تو شاید وہ نہ ہو جائے کیونکہ اس نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ آپ کو اپ کا ونڈو دیکھ رہے ایکٹیویٹ ہوئے میرے ونڈو جو ایکٹیویٹ نہیں چاہید میرے ونڈو بھی ہک ہو جائے اپریٹنگ سسٹم کے بات میں کر رہا ہوں کافی اگزامپلز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے پھر منی لکھی ہوئے ہیں تو کینڈ لیے کہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے انشاءال نالج میں اضاف ہوگی آجا سرٹیفیکیشنس اگر آپ کر رہے ہو تو آپ سرٹیفیکیشن اس حالات میں آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس تھوڑا بہت نالج ہو سائبر سیکرورٹی پروگرامکس نیٹورکنگ دیٹا بیس اور بھی ایسی چیز ہے پرٹنگ سسٹم پھر آپ کر سکتے تو تب تک آپ نہ کرے کہ آپ کے پاس زور نالج ہو سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے آپ انسٹالیشن نہیں کر سکتے تو کس طرح آپ سائبر سیکرورٹی کے سرٹیفیکیٹ کروگے ان لوگ کے لئے سرٹیفیکیشن ہیں جو نارمل کنڈیشن میں ہیں مطلب کہ زیرو سے توڑا آ گیا ہے سمجھے کہ انٹرمیٹی لیوڈ کے بندے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں آپ وہ کر لے سٹیفیکیشن کر لے ٹھیک ہے لاؤسٹ ہے تھینکیو یہ میرا ایمیل ہے آپ لوگ سے میرے ساتھ کنیکشن کر سکتے ہو جہاں میرے ساتھ کنٹیک کر سکتے ہو یہ جو میں نے جلدی جلدی میں پڑھ دیا نا تو جلدی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر میں ایک ایک پوائنٹ پڑھوں نہ تو شاید مجھ سے ٹائم کافی لے گا تو میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ نہ سمجھے یہ میں نے دو دن میں کافی محنت کی آپ لوگ اسپیشل ہی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو سائیبر ونگز آپ گوگل پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں چلو گوگل پہ سرچ کریں وائی پہ بے مل جائے گی نا یوٹیوب پہ سرچ کریں سائیبر ونگز آپ کو آپ میرا چینل لگیں جائے گی تو آپ کانڈلی سبسکرائب لائک کریں مل جائے تو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا میں ہیلپ گلو گائیٹ کریں ملی باؤٹ سائیبر سیکورٹی این ایٹکل ہائکنگ اچھا نیکس ٹائم میں کوش کروں گے جو میں میں ایک آہم چاہیے تھی 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 tز لیکچر کا یہ والا ہلائے تھی 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 ملی کرس کا ہے یوالا ہلائی تھی 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 اے ٹائم لیتے ہیں اسٹلیشن وغیر میں کرلوں گا سو پلیز آپ ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ مجھے توڑا موٹیویشن میں جائے انشاللہ نیکس ٹائم میں اسے اچھے ویڈیو لگے آنگا سو یہ جو تھا انڈ ہوا روڈ میپ ایباوٹ سیبر سیکرورٹی فور زیرو لیول سٹوڈنٹ تو انشاللہ آپ یہ چیز فالو کرو تو انشاللہ آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گا شورٹی انشاللہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں بات ساتھ سے سٹارٹ لے لو تو انشاللہ آپ کو نالج میں اضافہ ہوگی ٹھیک ہے تو کینڈلی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ اپنا حیال رکھیں